ہر دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ کوئی طرح سے سوست اور تندرست ہوں گے دوستو گرمیوں کا موسم آ چکا ہے اور ایسے میں ہمیں اپنی ہیلتھ کو لے کر کافی سجک رہنے کی ضرورت ہوتی ہے وہیں اگر ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں تو آپ کو اور بھی زیادہ سابدان رہنا پڑتا ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر روز آپ کے لئے ڈائیبیٹیز سے جوڑی جانکاری لاتے ہی ہیں اس لئے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گرمیوں کے موسم میں ڈائیبیٹیز مریضوں کو اپنی ڈائیٹ کیسی رکھنی چاہیے دوستو صحیح ڈائیٹ ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہیلڈی اور بیلنس ڈائیٹ سے بلڈ شگر لیول کو صحیح کیا جا سکتا ہے اسی وجہ سے اس تپتی گرمی میں آپ اپنی ڈائیٹ میں تھوڑا سا بدلاب کر کے بلڈ شگر کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں تو چلی آج آپ کو کچھ ایسے سمر ٹپس بتاتے ہیں جو نیچرلی آپ کی ڈائیبیٹیز کو مینج کرنے میں آپ کی مدد کریں گے دوستو تھنڈا تھنڈا جوس گرمیوں میں کافی راہ دیتا ہے لیکن دوستو ڈائیبیٹیز مریضوں کو اس سے دوری بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جوس میں نیچرل شگر کافی ماترہ میں پائی جاتی ہے وہیں فائبر کی ماترہ ناک کے برابر ہوتی ہے اس لیے اگر آپ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہیں تو آپ کو ڈاکٹر یا ڈائیٹیشن کی صلحہ لے کر ہر کام کرنے بہت ضروری ہو جاتے ہیں دوستو ہمیشہ ایکسپرٹ کی ہی آپ کو صلحہ لینی چاہیے ساتھی کوشش کریں کہ گھر پر تازہ جوس نکال کر ہی پیئے اور پیک جوس سے زیادہ دوری بنا کر رکھیں دوستو گرمیوں میں آپ کو فائبر سے بھرپور ناشتہ کرنا چاہیے دراصل فائبر بلڈ سٹیم میں شگر کو دھیمے سے ریلیس کرتا ہے جس سے آپ کا بلڈ شگر لیول نہیں بڑھتا ہے ساتھی جب آپ فائبر سے بھرپور ناشتہ کرتے ہیں تو آپ کی جلدی بھوک بھی نہیں لگتی یعنی کہ آپ کو بھوک سے پرے رہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ناشتے میں اوٹس، انڈے اور دلیا کھانا چاہیے ساتھی آپ لوگ کارب اور فائبر سے بھرپور پھل جیسے جامون اور سیپ بھی لے سکتے ہیں دوستو ڈائیبیڈیز مریضوں کو گرمیوں کی سیزن میں ملنے والے پھل جیسے آم اور خربوزے کا سیون کم ہی ماترہ میں کرنا چاہیے کیونکہ ان پھلوں میں چینی کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے ایسے سمیہ میں فل تبھی کھائیں جب آپ کے بلڈ شگر لیول کم ہو بہت زیادہ پکے آموں کو کھانے سے بھی بچنا چاہیے آپ چاہیں تو تھوڑے سے زیرہ پاورڈر کے ساتھ کچھے آم کا سوادشت آم پنہ بنا کر بھی کھا سکتے ہیں ان سب کے علاوہ دوستو گرمیوں میں سب سے ضروری چیز ہے خود کو ہائیڈریٹ رکھنا دی ہائیڈریشن آپ کو کمزور بنا سکتا ہے گرمیوں میں ہمیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے ہائیڈریشن اور بھی زیادہ جوکم بڑا ہو سکتا ہے ڈائیبیٹیز روگیوں کو اپنے بلڈ شگر کے لیول کو کم رکھنے اور بلڈ سٹیم سے زیادہ شگر اور وش وقت پرداتوں کو بہاں نکالنے کے لیے کافی زیادہ پانی پینا چاہیے دوستو اگر آپ ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں تو گرمیوں کے اس موسم میں آپ کو اپنا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ایسے میں ذرا سی لاپروائی کافی دکتیں کھڑی کر سکتے ہیں آپ ویڈیو میں بتائے گئے ٹپس کو اپنا کر گرمیوں میں خود کو ہیل دی اور فٹ رکھ سکتے ہیں چلیے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں سوست رہیں موسیقی